نوشکار بہت بہت سواغت ہے آپ کو آلٹرہ ہندی میں میں ہوں گورب شرواز صاحب یہ ہے ہمارا بہت ہی سپیشل سیگمنٹ پکچر ہی کمائی ہے پکچر کی بیٹائی اس سب سے ریلیز ہوئی ہیں دو فلمیں اڑتہ پنجاب اور دھنک اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فلم دھنک کے بارے میں ناگش اکنور زار نے یہ فلم بنائی ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ناگش اکنور ہر ایک سکرٹ پر بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی فلم جو ہیں بڑی میننگفل ہوتی ہیں اور ایک خاص دھنک کی آرڈینس کو پسند آتی ہے ہانا کی ان کی جو اپیل ہے وہ ماس اپیل ہی مانے جاتی ہے پر اس میں وہ فالتو کا جسے کہتے ہیں نا وہ آئی ٹاؤن نمبر شائی ٹاؤن نمبر وہ سب نہیں ہوتا ہے ویسے ہی فلم دھنک بھی ہے بہت انٹیلیجن سکرٹ ہے بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ہیتل گاڑا اور کرش شابریہ یہ دونوں تو سپرسٹار ہیں اور کمال کی بات یہ ہے اس فلم کے اندر جو بچہ ہے لڑکا جو ہے وہ سلمان خان کا فین ہے جو لڑکی ہے وہ شاروخ خان کی فین ہے پر دونوں آپ اس میں جھگڑتے نہیں ہیں ویسے تو ایسار کی اور سلو بھی کان جھگڑتے ہیں وہ لو بھی گلے ہی ملتے ہیں تو وہ جو ہے سٹارڈم استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ان بچوں کے ساتھ کہانی مختصر سے یوں ہے کہ لڑکے کی جو ہے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور جو لڑکی بہن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یار اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لانی ہے اس کے نووے جنم دن سے پہلے ایک پوسٹر دیکھتی ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ بھائی اس کا کچھ کام بن سکتا ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا اور پھر یہ دونوں بچے نکل پڑتے ہیں روشنی ڈھونڈنے کے لئے کہ اس طرح سے اس بچے کو آنکھیں ملیں اس کی روشنی واپس آئے اور کہانی اس طرح سے آگے چلتی رہتی ہے جس میں جذبات ہیں جس میں کچھ اس طرح کے کریکٹرز بھی ہیں جو کی فراؤڈ لگتے ہیں بڑے کلر فل لگتے ہیں اور پتا چلتا ہے یہ بچوں کی کہانی ہے تو جو ویلن ہے وہ کیسا ہوگا جو انجلز ہیں وہ کیسے ہوں گے اس طرح سے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے ناغش اکنور نے اور راجستان کا جو ریگستان ہے اسے تو بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے فلم آیا ہے اور فلم دیکھتے ہیں جذبات جاکتے ہیں فلم اچھی وہی ہوتی ہے جذبات جگاتی ہے اور یہ جو ایموشنل کوشن ہے اس فلم کا یہ آپ کو کھینچ کے رکھتا ہے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے اور فلم کا سیکنڈ آف آپ کو لکھتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ایسی بات نہیں ہے وہ اس بہت ڈیٹیلز میں آپ جانے کی کوشش کریں گے کھل ملا کر فلم میں مزا آتا ہے اور اس فلم کو آپ اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی ایک پریڈنا جاگے گی اور فلم انٹرٹیننگ ہے کمی بھی لیکچر بازی نہیں ہے تو فلم دھنک بھی آپ جاکے ضرور دیکھیں اگر آپ کو ذرا ایموشنز کا ڈوز چاہیے بچمن کا ڈوز چاہیے اچھی پرفارمنسز کا ڈوز چاہیے تو یہ فلم تو بنتی ہی بنتی ہے آپ اس فلم کو ضرور ایک موقع دیں موسیقی موسیقی